ایک ریڈیو کال اپنے فائٹر پائلٹس کو دینی شروع کر دیں کہ دشمن کی طرف چلو، امرسر کی طرف مو موڑ لو، دشمن کے جہاز اتنی دور ہیں، تیس میل رہے گئے ہیں، پچیس میل رہے گئے ہیں۔ دنیا میں آج تک ایسا کہیں نہیں ہوا کہ بغیر کسی فائٹر جہاز کے بغیر گولی چلائے اور بغیر کوئی افرٹ کیے دشمن کا اپنے جہاز تباہ کر دیا ہوا۔ خواتین وزرات اسلام علیکم، عام طور پر جب بھی جنگی کارنامہ اور بہادریوں کا ذکر ہوتا ہے تو انیس سو پیسٹ کی جنگ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت کمالات دکھائے پاکستان کی افواج نے انیس سو اکتر میں بھی لیکن بدقسمتی سے کیونکہ اکتر کی جنگ کے نتیجے میں ایک ہمارے ملک کا حصہ ہم سے علیہ دہ ہو گیا تو ان ہیروز کی جو یادگار اس ملک کے لیے قربانیاں تھیں وہ بھی زیادہ ذکر نہیں کی جاتی۔ آج میں ایک ایسے ہیرو کی بات کروں گا جو کہ نہ فائٹر پائلٹ تھا، نہ سولجر تھا، نہ سیلر تھا۔ ایر فورس میں اے ڈیفنس کنٹرولر کی میں بات کروں گا اور جن کا نام تھا فلائی لیفنٹ فاروق حیدر۔ بعد میں ائر کموڈور سے رینگ سے ریٹائر ہوئے اور یہ اے ڈیفنس برانچ کے پاکستان ائر فورس کے پہلے ائر کموڈور تھے جو اس رتبے پر پہنچے تھے۔ انیس سو اکتر میں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی ویسٹ پاکستان میں، یعنی ایس پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی اور مغرب میں ابھی تک آپریشن زیادہ شروع نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان ائر فورس کا یہ پلان تھا کہ یہ یہاں کے ایسیٹ کو پریزرو کیا جائے کہ جب بھی پاکستان کی زمینی افواج ہندوستان پر ویسٹ سے حملہ آور ہوں تو پاکستان ائر فورس کی بہت مضبوط حالت ہو اور کسی طرح اپنے احساسوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو ائر کموڑا فاروق حیدر نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں ایسی بیٹھا بور ہو رہا تھا اور ہم کوستے رہتے تھے کہ ہندوستان کی جہاز تھوڑی سی والیشنر کرتے ہیں لیکن میں آرڈر تھا کہ ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا اور ان کو چیز نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں بور ہوتے ہوئے میں نے ریڈار پر اپنی دیکھا کہ امرض سر ہندوستان کے قریب ایک جہاز آ رہا ہے ساؤت کی طرف سے اور وہ اکیلا جہاز آ رہا ہے اور مجھے ایسی شرارت سوجی کیونکہ ہمارے پائلٹ ان کی ریڈیو فریکوینسی کو مانیٹر کر رہے ہوتے تھے کہ ان کے پائلٹ اپنے ایڈیفنس کنٹرولر سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو مانیٹر کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا یہ ایک ایڈیفنس کنٹرولر کو سنانے کے لیے کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ایڈیفنس کنٹرولر جو ہندوستان کا ہے وہ بھی میری باتیں سن رہا ہوں گا۔ تو میں نے ایک خیالی اپنی کامبیٹ فارمیشن یہ فائٹر جہازوں کا ایک وجود پیدا کیا اور میں نے بغیر کسی فائٹر جہاز کے ہوا میں ہوئے ایک ریڈیو کال اپنے فائٹر پائلٹس کو دینی شروع کر دیں کہ دشمن کی طرف چلو امریز سر کی طرف مو موڑ لو دشمن کے جہاز لتنی دور ہیں تیس میل رہے گئے ہیں پچیس میل رہے گئے ہیں۔ اب ہندوستانی ظاہر ہے کنٹرولر اس بات پر بہت پریشان ہوا ہوگا کہ کیونکہ وہ جہازوں کو نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ جہاز تھے ہی کوئی نہیں اپنے ریڈار پر اس کو نظر نہیں آ رہے ہوئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہم پر لازم ہوتا ہے فائٹر پائلٹ پر جب بھی ریڈار کنٹرول ہمیں کوئی کال دیتا ہے ہم نے اکنالج یہ اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ مجھے کہے کہ تری سکھ زیرو ہیڈنگ پر موڑ جاؤ تو میں نے جواب دینا ہے کہ تری سکھ زیرو ہیڈنگ ترننگ۔ اس میں فاروق حیدر نے ذہنت کا کمال یہ کیا کہ انہوں نے ہر کال کرنے کے بعد پائلٹ کو جو خیالی پائلٹ تھا اس کو یہ کہا کہ دو ناٹ اکنالج مائ کال۔ یعنی آپ نے میری کال کا جواب نہیں دینا کیونکہ پائلٹی کوئی نہیں تھوا۔ تو ہر کال کو کہتے تھے کہ یور اینی میز تھرٹی مایلز ڈو ناٹ اکنالج مائ کال۔ پھر کہا یور اینی میز ٹونٹی مایلز ڈو ناٹ اکنالج مائ کال۔ تو انڈین کنٹرولر یہ پریشان ہوا ہوگا کہ یہ کیسے جہاز ہیں جو اتنے قریب آتے جا رہے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نوبت خواتین حضرات یہاں تک پہنچ گئی کہ فاروق حیدر نے ان خیالی جہازوں کو کہا کہ آپ کا ٹارگٹ تین میل رہ گیا ہے سامنے اپنے اس کو شوٹ کرو۔ اور شوٹ کرنے کے بعد مجھے ریزلٹ بھی مت بتانا جب تک آپ لینڈ نہ کرو۔ اس دوران ہندوستانی کنٹرولر جو ہمارے جہاز کو نہیں دیکھ پا رہا تھا اس کو خیال آیا کہ شاید پاکستانی ائر فورس انتہائی لوگ بلندی پر ہیں جو اس کے ریڈار کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس دوران اس نے ایک پینک پول اپنے جہاز کو یعنی انڈین اے ڈیفنس کنٹرولر نے اپنے فائٹر پائلٹ کو ایک کال دی ریڈیو کال کہ تمہارے پیچھے دشمن کے جہاز آگے ہیں تو تم بریک کرو۔ فائٹر پائلٹ کی ٹرم میں بریک کرنا ہوتا ہے کہ جیسے اردو میں سمجھیں کہ جہاز کو توڑنا ہی ہوتا ہے تقریبا کہ اس حد تک آپ پرفارم کرتے ہیں اس سے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ لاسٹ منور ہوتا ہے جو اپنی سروائیول کے لیے کیا جاتا ہے جس میں بیسٹ پرفارمنس جہاز سے لی جاتی ہے۔ تو فاروق حیدر بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ کال دی اور اس نے یہ کال دی اس کے بعد خاموشی ہو گئی وہ جو ڈاٹ چھوٹا سا ڈاٹ آتا ہے ریڈار کے اوپر وہ غائب ہو گیا۔ تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جہاز شاید امرسر لینڈ کر گیا ہوگا کیونکہ وہ امرسر کے تقریبا اوپر ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ کیا بنا اس جہاز کا تو۔ ہم بھول بھال گئے بات کو کہ ہم نے ایک مزاگ کیا تھا۔ دلچسپ بات خواتین حضرات میں یہ بتاتا چلوں کہ آنے والے کئی دہائیوں تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جہاز کا کیا بنا۔ جب تک تیس سال بعد ہندوستان نے اپنی وار ڈائری میں سارا ڈاکومنٹ کیا اور اس ڈائری میں جو میرے پاس ایک کوپی موجود ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ سات دسمبر انیس سو اکھتر کو امرسر کے اوپر ہمارا ایک نیٹ جہاز کریش کر گیا۔ جس کو پاک فضائیہ کے جہازوں نے قریب آ کر ایک بہت بڑی تھریٹ پیدا کیا تھا اور اس منور کرتے ہوئے با زمین جا گیا اور کریش کر گیا۔ تین دہائیوں کے بعد ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ وہ جہاز جو سکانیڈر فاروق حیدر نے مزاگ مزاگ میں ایک پرینک کیا۔ مزاگ ان کے ساتھ کیا تھا وہ اصل مزاگ وہ ہندوستان کے ایک جہاز کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بغیر ایک لیٹر پیٹرول خرچ کیے بغیر گولی چلائے اور بغیر کسی کامبیٹ پائلٹ کو خطرے میں ڈالے۔ یہ تھی ذہانت اس زمانے کے ہمارے پائلٹس کی میری تحقیق اور ریسرچ کے مطابق دنیا میں آج تک ایسا کہیں نہیں ہوا کہ بغیر کسی فارٹر جہاز کے بغیر گولی چلائے اور بغیر کوئی افرٹ کیے دشمن کا اپنے جہاز تباہ کر دیا ہوا۔ سلام ایسے بادروں کو ہوتی نوڑا۔ باکستان آیندابا